ساری دنیا دیگلہ دو پکار نہ اے پار بھنکانے کی صدو کی دس نہ اے جنہیں اکباری بھی لاہور بیکھیا ہر بلہ ہی وز جبتہ اے لائے 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 السلام علیکم پیسے تو کراچی اور لاہور کے رہنے والوں کے درمیان ایک دوسرے پر تنزیہ جمڑوں کے حملے چاریوں ساری رہتے ہیں آئیے آج ہم بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی کچھ تحریر میں سے دلچسپ چھٹکلے شامل کرتے ہیں تو آئیے پنجاب کی سابقہ وزیر سہد کا کہنا ہے کہ لاہور یہ دنیا کی وقری ہی مخلوق ہیں واقعی ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ لیں تو اس بات پہ یقین تو آ ہی جاتا ہے کراچی وہ شہر ہے جو سوتا ہی نہیں اور لاہور وہ شہر ہے جو اٹھتا ہی نہیں لاہور یہ تاریخی طور پر ہمیشہ زندہ دلی رہے ہیں ماضی کے اور آگ پلٹ کر دیکھیں تو جب بھی کوئی حملہ آور لاہور پر قبضہ کرنے کی غر سے آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبضہ تو میں نے کیا ہے اور جشن لاہوریاں بنا رہے ہیں کراچی والا پانچ کلو والا تربوس خرید کے لارہا ہو تو گھر والوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ بڑا گیٹ کھلوانا جبکہ لاہوریاں جب وہ کھانا کھانے بیٹھ جائے تو یا کھانا ختم یا لاہوریاں ختم کچھ چٹکلے ایسے ہیں جن کو پنجابی میں ہی سنانے کا مجھا ہے وہ کہنے دینے نا کہ ہر کامیاب مرد پچھے زنانی ہوندی ہے تو لاہوریاں کہنے دینے کہ ہر کامیاب مرد زنانی پچھے ہوندہ ہے کراچی والے لاہور کی لڑکیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان کے اردو بولنے سے ڈرتے ہیں جبکہ لاہور والے کراچی کی لڑکیوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ازار محبت کے دوران کوئی فریکچر وغیرہ ہڈی وغیرہ ہی نہ ٹوٹ جائے سیکھ طور حکومت کے دوران لاہور اتنا گندہ ہو گیا کہ اگر کوئی ساف سترہ شخص رونے نظر آ جاتا تو فوراں سمجھ جاتے کہ یہ آج ہی کہیں باہر سے آیا ہے اور اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کھوتا نظر آ جائے لاہور میں تو لاہوریے فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آج ہی کہیں باہر سے آیا ہے آج لاہوریے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شہر وہ شہر ہے جہاں سب سے کم گدھے پائے جاتے ہیں کیونکہ زیادہ در تو یہ کھا گئے ہیں اور جو بچ گئے تھے انہیں اسلام آباد بھیج دیا موسیقا